اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجودہ آفتہ 23 دسمبر 2013 کا احوال بتانے کے لیے یہ یعنی موجودہ سال کا آخری ہفتہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور سال کے آخری حصے میں آخری ہفتے میں سب سے اہم خبر یہ کتاب آپ کے ستارے 2014 یہ تیسرے سال کی مسلسل اشاعت آپ کے سامنے ہیں آپ سب احباب کا تعاون آپ سب کا پیار اور خلوص شاملی آر رہا اللہ نے کرم کیا تو ہم اپنی منزل کو پہنچے تو کتاب پڑھئے گا اپنے بارے میں جانئے گا ہر مہینے کی مکمل جو تواریخ ہیں ان کے بارے میں پوزٹیو، نیکٹیو، فینننشل، لاؤ اور سوشل جو بھی پرابلمز ہیں جو بھی معاملات ہیں اس کے بارے میں اچھے طریقے سے گائیڈ کیا گیا ہے اور جو بات سمجھ نہیں آئے وہ ضرورت مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ہوں اپنی قیمتی آر رہ سے نوازنے کے لیے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں فیس بک کو آپ یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سنیے گا دیکھئے گا اس کو پڑھئے گا ڈائریکٹ آپ کال کر کے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے تو آپ کا تعاون جو ہے اس کے لیے میں آپ کی آر رہ کا منتظر ہوں اس کے ساتھ ہی شروع کریں گے موجودہ ہفتہ جی ناظرین موجودہ ہفتے کے دوسرے سکھی ابتدا کرتے ہیں برچ سرطان سے کینسر موجودہ ہفتے کا عمومی جائدہ آپ کے طالعے میں مشتری کی رجعت کی حالت میں موجودگی کے وجہ سے آپ کی سوچ میں جو تعمیری انصر ہے یا آپ کا پوزیٹیف کریکٹر ہے آپ کی سوچ جو پوزیٹیف ہونا چاہیے تھی وہ کافی ادھک سست ہے ابھی ڈگمک ہوتا ہے یہ ہو جائے گا اسے ہو جائے گا تو زب زب کا تھوڑا شکار رہیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ اپنی ذات پر توجہ دیں گے اپنے معاملات سے ہٹھ کے تو یقین ان اس میں آپ ڈومینیٹنگ ہوں گے آپ کی پرسنلٹی دوسروں میں ہائلائٹ ہو جائے گی دوسروں میں نمائیہ رہے گی جس کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر بھی بڑھ سکے گی 3930 دسمبر کو شمسہ دارت کران کی وجہ سے آپ کی جو انکم ہے اور جو آپ کے ایکسپنڈیچر ہیں ان میں آپ کو کافی زیادہ بیلس رکھنا پڑے گا ورنہ گڑ گڑ ہو سکتی کیونکہ کچھ ایمرجنسی ایکسپنڈیچر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں تو اس کے لیے منٹلی طور پر آپ کو تیار رہنا ہوگا موجود آپتے کا تفصیل ہی جائے گا 23 دسمبر کو دوستوں کے دام ان سے کچھ شراغتی امور جو ہیں جو کام کریں گے ایک شراغتی کام ان میں آپ کو فائدہ ہو سکے گا 24 کو بہت سے پیچی دمسائل کو آپ حل کر سکیں گے 25 کو آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری کے امکانات جو ہم سامنے آ سکیں گے جبکہ 26 کو قسمت آپ کے ساتھ رہے گی جو بھی کریں گے جیسے بھی کریں گے آپ کو سوچ سمجھ کرنا چاہیے قسمت کا ساتھ لینے کے لیے بھی آدمی کو تھوڑا محتاط رہنا ہوتا ہے 27 دسمبر کو شریکہ یاد اور شریکہ کار کے ساتھ یعنی لائک پارٹنر اور بزنک پارٹنر یا جو آپ کے پارٹنرشپ بیس معاملات ہیں ان میں بیٹھ لیا آئے گی آپ کے ریلیشن زیادہ اسٹرانگ ہوں گے 28 کو غلط فہمیوں کے بادل جو ہیں بچھڑ سکیں گے آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر سکیں گے 29 کو آپ کا گھرہلو 29 دسمبر کو آپ کا گھرہلو ماحول جو ہے وہ خاصہ خوشگوار رہے گا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حاملت تو کوئی نہیں ہے لیکن اتیار تعلق دیں جو بس 27 اور 28 دسمبر کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے 27 اور 28 دسمبر کو مطاعت رہیے گا برچ اسد لیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آکم سارے شمس 22 تا 31 دسمبر جو زائچہ کے چھٹے کر میں رہتی وہ آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ کرنے اور مات ہیں تفراد سے آپ کو عزت کے حصول میں آپ کا ساتھ دے سکے گا جبکہ حاصلین کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ شراکتی اور ازدواجی غمور بھی آپ کے بہتر طور پر چل سکیں گے 24 اور 25 دسمبر کو شمس نیپچن تصدیس کے باعث آپ کو آپ کی جو صحت ہے وہ کافیت تک حساس رہے گی سنسٹیو رہے گی جبکہ آپ کو اپنے ایکسپینڈیچر پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا ورنہ ورنہ کے آگے سائن آف انڈیویشن ہی ہوتا ہے گڑڑ ہو جاتی ہے تو اس لیے ورنہ سے پہلے پہلے آپ کو سنبھال لیجئے گا گھریلو اس کے علاوہ آپ اپنی گھریلو جو گھر کی تزوین و آرائش اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا آپ نے صحت کے خیال موسٹیو ڈسکین لے سکیں گے جس کے وجہ سے سب سے پہلے تو آپ مزاکرات کریں گے کچھ گیون ٹیک کی بات ہوگی اور دوسروں کی جو زندگی ہے اس میں آپ کا عمل دخل زیادہ ہو جائے گا آپ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے جبکہ حالات کے مطابق اگر آپ کو اپنے آپ کو ارجسٹ کرنا پڑے گا تو یقیناً آپ میں اتنی آپ اتنے کیفی بل ہیں کہ اس کو آسانی سے آپ نے آپ کو کنورٹ کر سکیں ارجسٹ کر سکیں حالات کے مطابق موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا 23 دسمبر کو خود دماتی جو آپ کے مقاصد میں کامیابی کا باعث بن سکے گی 24 کو اشراکتی کام جو ہے احسن طریقے سے جو آگے بڑھ سکیں گے 25 کو دو سے حباب آپ کے ساتھ تعاوند کر سکیں گے جس کے وجہ سے بہت سے مسائل کامل جو ہے ممکن ہو سکے گا اور آپ کی طبیعت بھی پرسکون رہے گی 26 دسمبر کو کس دسمبر کا پروگرام بن سکتا ہے 27 دسمبر کو درانے سفر جو اجن بھی افراد سے متاتری گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے 28 دسمبر کو گریلو محول جو ہے ساتھگار رہے گا لیکن 29 دسمبر کو آپ منٹلی تھوڑا سا ڈسٹراب ہو سکتے ہیں یا ذہن طور پر کچھ پریشانی آ سکتی ہے دنے وہ 28 اور 29 دسمبر کے ہو سکتے ہیں وہ سمبلہ برگو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حانم سارا اطارت 6 تا 24 دسمبر زائچہ کے چوتھے گھر میں رہتی ہو آپ کے خان کی امور اور مسائل میں جو بھی آپ کے دریلی متعلقہ معاملات انہیں ہیں آپ کی خاصی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رکھے گا جبکہ ذاتی سواری سے متعلقہ معاملات بھی آپ کے اہم ہو سکتے ہیں 25 تا 31 دسمبر اطارت جو ہے زائچہ کے پانچ شکر میں رہے گا جس کے وجہ سے آپ کے پیار محبت کے جو معاملات ہیں رومانوی امور جو ہیں وہ خاص توجہوں کے مستقیق ہوں گے جبکہ اس کے ساتھ آپ کو اپنی اولاد پر بھی خاص فوکس کرنا اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ ہمیشہ شکوا کرتے ہیں امیان صاحب آپ کیا کریں اب تو یہ اولاد کے معاملات آگئے بھائی ان کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی ان کے بچوں کی طرح ان کو کیار کریں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پہ توجہ رکھیں ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کرنی کوشش کریں 27 26 اور 27 دسمبر کو اطارت نیپٹیون تصدیس کی وجہ سے آپ کی فنکارانہ سلائٹیں جو آرٹیسٹی کیپیبیلٹیز ہیں آپ کی وہ کافی ہائیلائٹ ہوں گی دوسروں کے سامنے آئیں گی اور ان کو ہائیلائٹ کرنے کے لئے آپ موڈرن ٹیکنیک یوز کر سکیں گے کچھ سوچیں ایسی آئیں گی کچھ نیا انداز آپ شورٹ کٹ کریں گے جس کے وجہ سے آپ کافیت تک اپنے آپ کو آگے لے جا پائیں گے 29 دسمبر کوئی شمس ستار دکران کے وجہ سے مختلف امور میں آپ کی شمولیت آپ کی تخلیقی سلائٹوں کو مزید اُبھار سکے گی لیکن ایک چیز کا خیام رکھنا ہوا آپ کو اپنے حالات کے مطابق جس لیول پہ بھی ہیں جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو حالات کے مطابق ارڈسٹ کرنے کی کوشش کیجئے موجود آفتے کا تفصیل جائے گا 23 دسمبر کو آپ کے کام میں مزید بہتری آسکے گی 24 دسمبر کو آپ کی خاص مالی امور کے علاوہ آپ پیار محبت کے معاملات پر بھی مرکوز رہے گی جبکہ 25 دسمبر کو براسل سے مطلقہ معاملات احسن طریقے سے حال ہو سکیں گے 26 دسمبر کو ملازم پیش افراد کیلئے خاصی امیت کا حامل ثابت ہو سکے گا 27 دسمبر کو آپ اپنی پرسنل کنیز کریج سکیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کام میں آپ کے والدین آپ ساتھ حامل دن یا اختیار طلب دن 29 سسمبر کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو 29 سسمبر کو کافیت تر مطاب رکھئے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا دوسرا اختیار حضیر ہوا